ہم سبھی کو پتا ہے کہ بھگوان رام کے تین بھائی تھے لکشمن بھرت اور شترگن لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بھگوان رام کی ایک بڑی بہن بھی تھی جن کا نام شانتہ تھا رمائن میں شانتہ کا بہت کم ذکر ہے اور وہ ان چار بھائیوں میں سب سے بڑی تھی تریتہ یوگ میں راجہ رومپد اور راجہ دشرت آپس میں مطر تھے راجہ رومپد انگ دیش کے راجہ تھے اور دشرت ایودھیا کے رومپد کی پتنی ورشنی اکثر سنطان نہ ہونے کی وجہ سے دکھی رہتی تھی ایک بار راجہ رومپد ورشنی اور راجہ دشرت بیٹھے ہوئے تھے تب رومپد کے موں سے سنطان کی بات سن کر راجہ دشرت نے بچن دیا کہ میری جو بھی سنطان ہوگی میں اس کو آپ کو گودھ دے دوں گا جس کے بعد راجہ دشرت کو شانتہ کے روپ میں پہلی سنطان پرابط ہوئی اور بچن کے انوصار راجہ دشرت نے شانتہ کو رومپد اور ورشنی کو سوپ دیا ایک دن راجہ رومپد اپنی گودھلی ہوئی پتری شانتہ سے بشار بھی مرچ کر رہے تھے کہ تب ہی ان کے در پر ایک برہمان یاچک اپنی یاچنا لے کر آیا لیکن رومپد اپنی وارتہ میں اتنے بیست تھے کہ انہوں نے برہمان کی یاچنا سنی ہی نہیں اور برہمان کو بینا کچھ لیے کھالی ہاتھ جانا بڑا یہ ہے بات دیبتاو کے راجہ اندر کو بہت بری لگی اور انہوں نے ورون دیب کو انگ دیش میں بارش نہ کرنے کا حکم دیا ورون دیب نے یہی کیا اور اس ورش انگ دیش میں سوکھا پڑنے سے ہاہکار مچ گیا اس سمسیا سے نجات پانے کے لیے رومپد رشی شرنگ کے پاس چاہتے ہیں اور ان کو ورشہ نہ ہونے کی سمسیا بتاتے ہیں سب رشی شرنگ رومپد کو یگ کرنے کے لیے کہتے ہیں رشی شرنگ کے کہے انوسار یگ کیا جاتا ہے پورے ویدان سے سمپن ہونے کے بعد انگ دیش میں ورشہ ہوتی ہے رشی شرنگ سے پرسن ہو کر انگ راج رومپد نے اپنی پتری شانتہ کا بیوہ رشی شرنگ سے کر دیا ادھر رامڑ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی مرتیو کا کارن راجہ دشرت کے پتر بنیں گے اور رامڑ نے اپنے تپو بل سے ایسا وردان لیا کہ راجہ دشرت کی کوئی سنتان ہی نہیں ہوگی اس کے بعد راجہ دشرت چنتید رہنے لگے کوئی اپائے نہیں مل رہا تھا مہارشی وششت نے تب رشی شرنگ کو بلایا کیونکہ جو یگ راجہ دشرت چنتان پرابتی کے لیے کروانا چاہتے تھے وہے یگ ایک ایسے رشی نے کرنا تھا جس نے کبھی دوسرے کے گھر کھانا یا پیا نہ ہو ایسے میں رشی شرنگ اپیوکت تھے رشی شرنگ نے یگ کرایا اور یگ سماپتی کے بعد کھیر کا پرشاد راجہ دشرت کو دیا گیا کھیر رانیوں کو کھلائی گئی یگ اور کھیر کے پربھاو کے کارن راجہ دشرت کو چنتان پرابتی میں جو سمسیہ آ رہی تھی وید دور ہو گئی اس کے بعد ماتا کوشلیہ نے پربو شری رام کو جھن دیا اور ماتا کوشلیہ ہی بھگوان شری رام کی بڑی بہن دیوی شانتہ کی ماں بھی تھی ہیماچل کے کلو میں شرنگ رشی کی مندر میں بھگوان رام کی بڑی بہن شانتہ دیوی کی پوجہ ہوتی ہے یہ مندر کلو سے پچاس کلومیٹر دور بنا ہوا ہے یہاں دیوی شانتہ کی پرتیمہ بھی تاپیت ہے اس مندر میں دیوی شانتہ اور ان کے پتی رشی شرنگ کے ساتھ پوجہ ہوتی ہے اور دیوی شانتہ کا دوسرا مندر کرناٹک کے شنگیری میں ہے شنگیری شہر کا نام رشی شرنگ کے نام پر ہی پڑا تھا کیونکہ ان کا جنب یہی ہوا تھا